موسیقی اسلام علیکم دنیا بارہ وجہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اج مجامی اور میں ہوں شازی اکرم دنیا بارہ وجہ میں ہم ہر روز پہنچاتے ہیں آپ تک ہر روز کی ہر اہم خبر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو کسی بھی شہر سے ہو کسی بھی میدان سے ہو موسم کی ہو کھیل کی ہو کاروبار کی ہو یا فان اور فنکار سے جوڑی خبر ہو اب آپ کو مخلف ٹی وی چینلز ٹیون کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ ہم ان دو گھنٹوں میں شامل کریں گے تمام اہم خبریں اور ساتھ میں اہم خبروں پر اہم تجزیہ کاروں کی رائے اور کچھ اہم مہمانوں کے ساتھ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں دنیا بارہ وجہ دیکھتے رہیں بڑھتے ہیں آگے اب تک ایک اہم خبر ہے مردان سے یہ خبر آئی ہے شازیہ ہلکہ کے متاثرین سلاب بھی امدادی سامان کے لیے ابھی تک ترس رہے ہیں اور جو انتظام یہ ہے یہاں کی اس نے امدادی سامان گلنے سڑنے دیا لیکن تقسیم نہیں کیا کیا اس ناہلی کا پتہ تب چلے گا جب بدبوٹھے گی جیہان جی صوبہ خبر پختونقہ میں وزرعالہ امیر حیدر خان خوتی کے جانب سے ان کے نام اور قیدیعظم کی تصویر والے بینرز میں لپٹا ہوا امدادی سامان مردان کے متاثرین سلاب کے لیے بڑی مقدار میں فرام کیا گیا اس میں کھانے بینے کی اشیاء دو داٹا چائے چینی اور گھی بھی شامل تھی انتظامیہ نے تین مہینے پہلے رپورٹ کر دی کہ اس نے تمام امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کیا ہے یہ اس نے رپورٹ کی تھی لیکن شازیہ سامان زلہ کانسل ہال میں اسٹیج پر ابھی بھی پڑا ہوا ہے امدادی سامان یہاں پڑا پڑا خراب ہو چکا ہے اور اس سے بدبوٹ نے لگی ہے انتظامیہ کی اس ناقص کارکردگی کے باعث متاثرین سرکاری امداد سے محروم ہو گئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو شازیہ دو سے تین روز پہلے بھی سکھر سے ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا جس میں وہاں بھی کئی لاکھ روپے کی جو امدادی سامان تھے وہ تقسیم کرنے کی بجائے کمروں میں پڑا پڑا جل گیا اور خاص بات تو یہ تھی عام دنوں میں تو وہ لوگ بچارے فاکے رہتے ہی ہیں زیادہ تر متاثرین نے عید کے دن بھی جو تھے وہ اپنے فاکوں میں گزارے صبح حکومت کے جانب سے متاثرین نے سلاب کا امدادی سامان سرکاری امارتوں میں خراب ہو رہا ہے یہ سامان کب سے یوں پڑا ہے خراب ہو رہا ہے اور حکومت نے اس پر کیا اقدامات کیے ہیں بلکل اب تک اس حوالے سے کیا کچھ ہو چکا ہے بات کرتی ہی اپنی نمائند بشیر عادل سے جنہوں نے مردان سے اس اہم خبر کو ریپورٹ کیا ہے دنیا بارہ بجرے کے لیے اب بشیر عادل بتائیے گا کیوں ایسا ہوا پہلے تو یہ رونا رویا جاتا ہے یہ امداد ہے نہیں جب امداد آتی ہے تو پھر تقسیم کیوں نہیں کی جاتی اجمل جسرہ آپ لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا کہ سلابوں نے پائید لاکو خاندانوں کو متعدد مسائل کا خصوصاً کانے پینے کی اشیاں کو ان کو شدید ضرورت تھی میں یہ بتا دوں کہ مردان میں بھی خالیہ سلاب نے بہت زیادہ بھائی جو ہے پہلا دیتی اور یہاں سالے سی ہزار خاندان جو ہے اس سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور صوبائی حکومت نے نہ صرف ان سلاب متاثرین کے لیے بڑی مقدار میں امدادی رقم پراہم کر کے یہاں مقامی انتظامی آنے اشہ خرد و نوش بازار میں خرید کر ان میں تقسیم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی بلکہ یہاں سے چار سدہ اور نوشیرہ کے لیے کیونکہ وہاں چار سدہ اور نوشیرہ کی پوری انتظامی بشیر یہ بتائے گا کہ صوبائی وزیراعلا جو ہے امیر حیدر خان ہوتی ان کا جو انتخاب کا حلقہ ہے وہاں پہ بر صورتحال کچھ ایسی ہی ہے وہاں پہ بھی لوگ فاقع کرنے پر مجبور ہیں کیا انہوں نے بھی اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا شاہزیہ میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ سلاب کے دوران حلقے میں سمر باہت کے لیے وہاں ساڑھیں جو ہے خاندان جو ہے بیار و مددگار اب تک پڑے ہیں یہ جو سامان پڑھا ہے یہ انتظامیہ کا کہنے سوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہ یہ اس کو ہم سٹور کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور یہ چند پیکٹ بچے کچھے رہ گئے ہیں جبکہ ہمارے جو اطلاعات انتظامیہ یا سرکاری حکام سے جو ہمارے ذرائع ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اب تک سلاب متاثرین کی تمام جو ہے امداد ٹوائیا ختم کی ہے اور کسی قسم کی امداد متاثرین کو پراہم نہیں کی جا رہی ہے اور یہی وجہ وجہ پتہ چل پہی ہے آپ کو وجوہات کیا بتاتے ہیں یہ لوگ اس حوالے سے انتظامیہ بلکل خاموش ہے اور یہ جو ہم نے پوٹیج بنا اس میں دیا جا رہا ہے اگر ہمارے ناظرین اس پوٹیج کو دیکھ رہے تو اس میں کی آٹھا چاہوڑ جی جی تمام سرکاری اس میں امداد جو ہے وہ شامل ہے جو کہ خاص طور پر شازی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر قائد عظم محمد علی جناح کی تصاویر بنی اس کپڑے میں اس میں لپتا ہوا سمان وہی جلا پڑا ہے وہاں پر اور ابھی بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کوئٹا کے سرکاری ہسپتال میں جہاں پر کارڈیالوجی سینٹر اکثر بن رہتا ہے